احرام کی تیاری کیجئے ایک مرد کا احرام کیسا ہوتا ہے اور ایک عورت کا احرام کیسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي اِذَارٍ وَرِدَائٍ وَنَعْلَئٍ مرد کا احرام دو چادریں ہیں ایک عیزت تہبن بانتا ہے اور ایک اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے اور جوتی پہنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے مَا يَلْبِسُ الْمُحْرَمْ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمْ احرام باننے والا کیا پہنے آپ نے فرمایا لَا تَلْبِسُ الْقَمِيصِ احرام باننے والا قمیص نہ پہنے وَلَا الْعَمَائِمْ نہ سر پہ پگڑی باندے وَلَا السَّرَوِلَاتِ نہ وہ شلوار اور پیجامہ پہنے وَلَا الْبَرَانِسِ نہ ہی سر پہ کوئی توپی ہونی شاہیے وَلَا الْخَثَافِ اور نہ ہی اسے موزے پہنے شاہیے اِلَّا اَحَدْ لَا يَجْدُ النَّعْلَيْنِ اگر کسی کی جوتی ہے ہی نہیں یا تھی گم ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے فَلْيَلْبِسُ الْخُفَّيْنِ تو وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن کیسے موزے؟ وَلْيَقْطَعْهُنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ان کو ٹخنوں سے نیچے تک رکھے اوپر والا حصہ ان موزوں کا بھی کارٹ دے اور جوتی بھی ایسی پہنے جائے جس سے ٹخنیں نہ ڈھکیں وَلَا تَلْبَسُ مِنَ السِّيَابِ شَيْئًا کوئی ایسا لباس نہ پہنو ایسی چادر یا کپڑا زیبتاً نہ کرو مَسَّهُ زِعْفَرَانُ وَلَلْوَرْضِ جس کو خوشبو لگی ہے احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن جب احرام کی پبندیوں میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنے جسم پہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اجازت دے دی صحیح مسلم کی روایت ہے وَمَلْ لَمْ يَجِدْ اِذَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلِ ایک شخص کے پاس چادر تو تھی حرام کی لیکن اس کی چادر ضائع ہو گئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسلنٹ ہو گیا یا اس کو چادر ایک ہی ملی ہے تو وہ شخص سراویل پائجامہ پہن سکتا ہے اسی طرح ایک شخص نے احرام باندھا اگر وہ احرام کو مکہ جا کے منا جا کے یا جب وہ عرفات سے واپس آئے گا چینج کرنا چاہتا ہے نیا احرام پہننا چاہتا ہے جائز آپ احرام کو چینج کر سکتے ہیں عورت کے احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْعَةِ الْمُحْرِمَةِ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ سی بخاری کی روایت ہے اور سیدہ عائشہ کے دوسری روایت اَلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُوْ مِنَ السِّيَابِ مَا شَائَتْ عورت احرام باندنے والی جو بھی لباس عام طور پہ پہنتی ہے وہ اس کا احرام ہوگا اس کے لیے خاص کلر کا ہونا اور خاص ڈیزائن کا ہونا اور آج کل جیسے خود سے کشید کیے گئے اصول اور ذابط لوگوں نے بنائے کہ اس کے سر پہ اس طرح کا کیپ ہونا شایئے یہ ساری کی ساری باتیں منگھڑت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تَلْبَسُ مِنَ السِّيَابِ مَا شَائَتْ عورت جس لباس کو ہی احرام بنانا چاہتی ہے جو عام طور پہ لباس بہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام ہوگا اور ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اضافہ کی ہے لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْعَةِ الْمُحْرِيمَةِ عورت نقاب نہ باندھے نقاب نہ باندھے وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّةِ زَائِنِ اور احرام کی حالت میں گلاوز استعمال نہ کریں اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی جب عورت احرام کی حالت میں نہیں ہوتی عام زندگی میں ہوتی ہے تو اسے گلاوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اور نقاب بھی باننا ہوتا ہے اگر نقاب نہیں باننا تو کیا اس کا مطلب کہ جو ہی احرام باندھے تو پردہ اتار دے نہیں نہ یہ شریعت کا حکم ہے نہ یہ صحابیات نے سمجھا نہ یہ کیا آج کل کتنے باپرد لوگ جو ہی احرام میں جاتے ہیں تو پردہ اتار دیتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث میں ہیں کہاں حدیث میں ہیں لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْعَةِ الْمُحْرِيمَةِ عورت نقاب نہ باندھے نہیں یہ روایت بھی سیدہ عائشہ کی ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے جو اس کی وضاحت مزید کرتی ہے وَتُسْدِلُ السَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا عورت کو چاہیے کہ کپڑا اپنے سر سے اپنے چیرے پہ لٹکا لے اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سَدَلَتْ اِحْدَانَ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا عورت اپنے سر سے اپنے چیرے پہ کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی یعنی صحابیہ کہہ رہی ہیں ہم میں سے جو احرام کی حالت میں ہوتی ہے اور فاطمہ بنت منظر بیان کرتی ہے کُنَّا نُخَمِّرُ بُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَا عَسْمَا بِنتِ عَبِي بَكَر ہم اپنے چہروں کو دھامپا کرتی تھی اور ہم عَسْمَا بِنتِ عَبِي بَكَر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی یہاں ایک لمحے کے لئے میں آپ کی توجہ چاہوں گا عربی زبان میں چار لفظ بولے جاتے ہیں النقاب الوسوسح اللکفام اللسام جب کوئی کپڑا عورت اپنی آنکھوں کے نیچے زبردستی اس طرح باندتی ہے ٹائٹ کر کے اس کو نقاب کہتے ہیں اگر اپنے نوز کے اوپر اس طرح باند جاتا ہے اس کو لکفام کہتے ہیں اگر تھوڑی کے اوپر اس طرح باندھا جائے اس کو اللسام کہتے ہیں اور اسی طرح وسہ کی قیفیت شریعت نے نقاب باندھنے سے منہ کیا ہے اور جو تین روایتیں آپ نے سنی ہیں سدل احدان جلبا بہا کی اور صحابیہ کہتے ہیں اپنے چہرے کو ڈھام لیتے تھے اور دوسرا تستر سوب علی وجہہ کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے کپڑا اپنے سر سے چہرے پر لٹکا لے سر پر کپڑا ڈالا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ڈھام سکتے ہیں اس سے کہیں نہیں ملتا کہ وہ عورت جو اسلام کی سید زادی ہے ساری زندگی اس نے پردہ کیا اور شریعت اسے کہے کہ حج پہ جا کے بھی پرد ہو جاؤ ایسا نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے اور نہ جانے کس نے کہہ دیا جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے کہ آپ کو کیپ پہننا چاہیے اگر کپڑا چہرے پہ لگ گیا تو حج باطل ہو جائے گا میرے بھائی کہاں لکھا ہے کہیں لکھا ہے تو ہمیں بھی بتائیے ہم بھی لوگوں کو بتایا کریں اور خود بھی ایسا ہی کروایا کریں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور ویسے کچھ لوجیکلی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو آج کل کیپ پہن تھے اس وقت فیکٹری کو تھی اس طرح کی کیپ بنانے والی تو ایسا لوجیکلی ریچک کریں کیسے سے آپ یاد کرتی تھی ویسے ہی کرتی تھی جیسے سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ تاقید فرمائی کہ جب تم سفر کے نکلنے لگو تو انچی جگہ پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو جب نیچے اترو سبحان اللہ کہو اللہ کے دلیل کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں